ہم بریڈل پوٹلی بیک بنائیں گے اس پر ہم نے پہلے سے ساڑھے چودہ انچ کا بارڈر بنایا ہے سلمہ ستارہ کا بارڈر ہے یہ اب ہم بارڈر سے اوپر تک ساڑھے آٹھ انچ لینا ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح اب ہم اس کے دو لائننگ ہم کاٹ لیں گے برابن لائننگ کاٹنا ہے ایک لائننگ اندر آئے گا اور ایک لائننگ باہر آئے گا بارڈر کے نیچے بلکل اسی طرح کاٹ نہیں ہے یہ دیکھئے اب ہم ایک لائننگ رکھیں گے اس کے اوپر مین فیبرک رکھیں گے اور مین فیبرک کے اوپر اب ہم دوسرے لائننگ رکھیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں کامن پنر ڈالیں گے تاکہ ہمارا لائننگ اور مین فیبرک ادھر ادھر نہ جائے اب یہاں سلائیں ہم ماریں گے آدھے انچ کے فاصلے پر یہ دیکھئے اب اس کو سیدھا رکھیں گے مین فیبرک کو باہر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب دونوں لائنوں کے درمیان ہم نے فوم رکھنی ہے یہ میرے خیال سے نائم میلی میٹر فوم ہے یہ شاپ میں بہت آنی مل سکتا ہے فوم والے شاپ کے ساتھ جو بیٹ فوم بیچتے ہیں اس کو فوم شیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو درمیان میں رکھیں ہم پھر سے کامن پن لگائیں گے یہ دیکھئے اب یہاں سے ہم سلائے سٹارٹ کریں گے آدھے آدھے انچ کے فاصلے پر یہ دیکھئے آراؤنڈ سلائے مارنی ہے اب اسے ہم پالتو کاٹ لیں گے پالتو پیس اب نیچے بارڈر سے ہم چھ انچ میں ایک اور نشان لگائیں گے جہاں ہم دو سلائے ماریں گے ٹھیک ہے؟ اور دونوں سلائے کے درمیان آدھا انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ چھ انچ کا نشان میں ہم سلائے مار رہے ہیں یہ اب دوسری سلائے ہے یہ آدھا انچ کا فاصلہ ہے درمیان میں اس کے اندر ہم دوری ڈالیں گے گولڈن دوری اب یہاں ہم سلائے ماریں گے دونوں بارڈروں کو ساتھ میں رکھیں گے بلکل بارڈر کی نزدیک سلائے ماریں گے یہ دیکھئے اب فال دوپیس ہم کٹ لیں گے اس کو سیدھا رکھیں گے یہ اب اس کی گولڈے ہم کٹ لیں گے یہ گولڈے ہم نے گتے سے بنائی ہے یہ کئی بھی مل سکتا ہے یہ جل والا گتہ ہے جو کتابوں پر لگاتے ہیں لوگ اب اس کی گولڈے ہم نے کٹ لیے یہ دیکھئے بلکل اسی طرح کٹ نہیں ہے آپ کو اب اس کو ایک کپڑے میں رکھیں گے اس کے نیچے اور اوپر ہم کپڑا رکھیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائے ماریں گے گتے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ سلائے ہم نے ماری ہے اب اس سے ہم فالدو کپڑا کٹ لیں گے اوپس کو دوبارہ ہم الٹا کریں گے اور نیچے سے بارڈر کے قریب بلکل ہاف پیر کی مدد سے آدھا پیر جو ہے اس سے ہم گتے کے اوپر رکھیں ہم سلائے ماریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل آئیسہ آئیسہ یہاں سلائے مارنی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو گولائے اٹیج کیا ہے اب اس کو سیدھا کریں گے یہ دیکھو کتنا پیارا ہمارا پرس بن گیا اب یہاں ہم کٹ لیں گے کینچی سے ایک سیٹ سے اور دوسری سیٹ سے بھی اور ہم یہاں ڈوری ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ پیشکش کی مدد سے ہم یہ ڈوری ڈالیں گے ایک سراخ سے ہم نے ڈالی ہے اب اس دوسری سراخ سے ہم ڈالیں گے بلکل اسی طرح ڈال لیں بلکل آسان ہے اگر آپ کو کسی بھی سٹپ پر سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کرئے میں آپ کی کمنٹ کا ضرور لپے دوں گا گویز اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کرو شیئر کرو اور جس نے سبکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو یہ ہم نے ایک سموسا سٹائل بنایا ہے یہ دیکھئے ہمارا پرس بن گیا ہے اس میں ہم کچھ کپڑے ڈالیں گے تاکہ اس کے گولائے آپ لوگوں کو صحیح دیکھ جائیں اللہ موسیقی